اسلام علیکم میرا نام شاید زمان خان ہے میرے والد صاحب کا نام گول بہادر خان ہے اور میرا تعلق کوئٹا سے میں کوئٹا میں پیدا ہوا اور پاکستان کے لئے سکواش کھیلا اس کے علاوہ میں ٹاپ سکسٹین میں سکواش کھیلا ہوں ایجن چیمپئن ساؤتھ ایجن گول میڈلیسٹ ایجن گول میڈلیسٹ تو بولنے کا اور ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو نقصان دینا یا کسی کو کوئی دلازاری کرنا نہیں ہے بتانے کا مقصد خالی اتنا سا تھا کہ اگر وہ اس لئے نکل آیا کیونکہ میں یہاں تک کہ پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے انہوں نے لاہور میں میرا کرین درویش کا میچ دیکھا دو گھنٹے کا جنرل زرار صاحب کور کمانڈر تھے انہوں نے میں بولتا رہا کہ کائنڈلی سر مجھے آپ جواب دیں مجھے جواب دیں ہاں ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں کئی سال تک پاکستان نمبر ون رہا اور میں بولتا رہا مجھے جواب دیں سر مجھے جواب دیں میں اب اسماندہ جگہ سے ہوں میرے لئے کوئی بولنے والا نہیں ہے میں بولتا بھی تھا اور اپنی ٹریننگ بھی کرتا تھا کھیلتا بھی تھا تو اس کے اس کے باوجود مجھے کبھی جواب نہیں بھی میری پرمننٹ جواب ہو میری لائف سیکیورٹی ہو کہ میں وہاں پر جو ہے رہ سکوں اپنے لئے اپنے آپ کو سروائف کر سکوں والد صاحب چھوڑتے نہیں تھے والد صاحب پرنسٹن یونیورسٹی سے آفر ہوئی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں میں ورلڈ جینر کھیلا پرنسٹن یونیورسٹی میں پرنسٹن یونیورسٹی میں جہانگیر ہمارے منیجر تھے جہانگیر خانہ ہمارے منیجر تھے اور وہاں سے مجھے آفر ہوئی تو جہانگیر فری ایڈیوکیشن آپ کو ملے گی آپ سمر میں جو ہے پاکستان جا سکتے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں تو میں اتنا دور کیا کروں گا امریکہ میں آگے میں پاکستان کی لسکواش کھلوں میں آپ کی طرح چیمپئر بنوں گا پھر 2000 میں میلان اٹلی میں ورلڈ جینر چیمپئرنشپ کا تو وہاں پر ہارورڈ یونیورسٹی کا کوچ تھا اس نے مجھے فری ایڈیوکیشن کی آفر کی کہ آپ کو فری ایڈیوکیشن دیتے ہیں فانانشل ایڈ دیتے ہیں فری آپ کو پڑھو گے تب بھی میں نے والد صاحب کو بتایا انہوں نے کہا نہیں یہ سرزمین کیلئے کھلو گے اس کیلئے کھلو گے یہاں سے بار نہیں جاؤ گیا تو آپ یقین کریں کہ والد صاحب کی وجہ سے میں کبھی بھی پاکستان چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پاکستان کبھی چھوڑوں گا لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب آپ کو جاب نہیں ملے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ کو جاب نہیں ملے تو آپ کے پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ یار آپ سوچ لو کہ میں کیا کروں کچھ سالوں بعد ختم ہو جائے گی تو میں یہاں پر کیا کروں گا مجھے اور ہنر بھی نہیں آتا میں سکواش ایسی گیم ہے کہ آپ پل ٹائم سکواش کلتے ہیں سکواش کلاو آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ اپنے ملک کا پرچم تیز دفعہ آپ میرے گھر جائیں کوئٹہ میں ہمارے پاس تو میرے والد صاحب نے زرق جہان خان زبیر جہان خان وہ ایک ایسے فوجی تھے جنہوں نے کسی کو بتائے بغیر پاکستان کی خدمت کی آج تک ان کا نام کسی نہیں لیا کیونکہ وہ کبھی میڈیا میں نہیں آئے انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یار ہم نے جو ہے اتنی خدمت کی ہے پاکستان کی سارے جو بلوچستان کی سکواش تھی وہ پاکستان کی ٹیم تھی زرق جہان تاپ ٹین زبیر جہان تاپ ٹین شاید زمان تاپ سکسٹین پوٹین انڈ ورلڈ مطلب سارے جتنے ہم نے ہم نے نیشنل گیمز میں بلوچستان کیلئے گولڈ میڈل جیتے آپ اس چیزوں کو سارے مد نظر رکھیں کس کے شاگر تھے گول بہادر خان کے شاگر تھے لیکن وہ قاموز اور چپ اللہ والے انسان کہ آپ اللہ سے مانگو اپنے ملک کی خدمت کرو اپنے ملک کیلئے کھیلو کھیل اپنے ملک کیلئے آج بھی اپنے ملک کیلئے یہ سوچتے ہیں اپنے ملک کیلئے سوچتے ہیں یہ میرے دل کے اندر سے اگر آپ آواز سنو پچھلے سال پاکستان کی سوچ تیم آئی جس میں میرا بھانجا تھا حمزہ خان تو جب آئے یہاں پر تو ٹھیک ہے ایک تو اپنے بہن کے بیٹے کیلئے کر رہا تھا لیکن پوری ٹیم کو پورے آٹھ دن تک میں باستن میں رہتا ہوں لانا لے جانا کھانا لے جانا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے بھی ٹریولنگ کیا مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوراک نہیں ملتی ہم لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں باہر کھانے میں حلال نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے میں نے کہا جو چیز میرے پر مشکل ہوئی ہے ان کو میں اپنے گھر لائیا آٹھ دن تک میں اپنے گاڑی میں بٹھا کہ ان کو میں گھر لائیا کہ آپ آئیں ہاں پر بیٹھیں کھانا پینہ کھائیں وہ فائنل کھیلے بچہ فائنل کھیلا اس نے فائنل کھیلا نمبر پوری دنیا کی سکواش یو ایس میں موو ہو چکی ہے پہلے لندن میں تھی اب پوری دنیا کی سکواش امریکہ میں ساری سکواش امریکہ میں تو میرا یہ وہ تھا کہ میں سکواش کا پوچ ہوں سکواش کھیلے تو میں پاکستان کی اس طرح مدد کر سکتا ہوں پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہوں تو اس وجہ سے میں کر رہا تھا بے لاؤس وہ مجھے کوئی سیکٹری سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا یا مارشل صاحب سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے کسی سے کوئی بھی وہ نہیں تھا میں نے کہا چلو مجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے میں یہاں پر سٹیزن ہوں میں یہاں پر کر سکتا ہوں تو میں ان کے لئے کرتا ہوں ان بچوں کے لئے کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا دکھ تھا کہ میرے ساتھ نہیں ہوا چلو ان کے ساتھ نہ ہوں ان کے لئے میں ان کو آگے نہیں جاتا ہوں تو میری بہن خوش دنوں سے میرے سے بات کر لی تھی اللہ خیر کرے گا کی کو جائے گا انشاءاللہ اچھا کھلے گا سب کی کو جائے گا میں نے کل خود پاکستان سکواش فر اس وجہ سے کہ میں سوچا کہ سر دیوار میں ماروں ہاتھ دیوار میں ماروں یا میں کس کو بولوں جاتے ہیں کہ آپ ایک ایسے آدمی سے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو ایسا ریسپونس کر رہے ہو مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے میں تو آپ کو دیا ہے مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے میں آپ کو دے رہا ہوں آپ نے اس کو اس طرح ریسپونس کیے آپ وہ جو وہاں بچی ہیں ان کی ساتھ آپ کیا کرتے ہوگئے آپ ایسوسیشن میں آپ نے بندے کو بٹھا ہے ایسوسیشن کا بندہ بولتا ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ آپ تشاور کی ایسوسیشن آپ کیوں ریکمنٹ کرے گی وہ آپ اس کو بول رہے ہیں میں اس کو فون پر بول رہا ہوں کہ میں شاید زمان خان بات کر رہا ہوں میں پاکستان کا سکواش آپ کو نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں آپ پاکستان سکواش فیڈریشن میں بیٹھے ہیں آپ سیکٹری کے سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں آپ کو ہر بچے کو آدمی کو سکواش کی آپ کو نالج ہونی چاہیے کیونکہ آپ وہاں سے پیسہ کمارے ہیں آپ سکواش کی جاب لے کے بیٹھے ہیں تو آپ سکواش کو چلا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے کس نے میرے کو فون کیا ہر کسی کو آپ رسپونڈ کریں اور اچھے طریقے سے رسپونڈ کریں اس کی بات سنیں آپ آپ مجھ سے آپ ایسے بات کر رہے ہیں جسے میں آپ سے پیسے مانگنے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں نے اس کو خالیت نہ کہا کہ آپ حمزہ کی انٹری کریں گے اس اوپن میں کہ نہیں اس نے کہا آپ اس کے والد کو بولیں مجھ سے بات کریں اور اس کے والد صاحب نے مجھے فون کے بورے وہ اس کو کہہ رہے ہیں پچاس لاکھ کا بانڈ جمع کرے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے لڑکے پشاور سے آ رہے ہیں وہ سارے آ رہے ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں کوئی کینیڈا جا رہے ہیں اللہ ان کو سب کو برکت دے اور کامیاب کرے مجھے کسی سے کوئی میں نے کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا نہ مجھے کسی کے لیے کوئی کھڑا کھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے معاف کرے لیکن آپ وہ بچے جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کے پاس پلیئرز ہیں کہا ایک ٹیلنٹڈ بچہ آپ کا نکلے آپ اس کو منٹلی طور پہ سکواش میں دس سال سکواش کوچنگ کر رہا اگر آپ منٹلی طور پہ ریڈی نہیں ہیں تو آپ سکواش نہیں کھل سکتے آپ سکواش بھول جائیں کیونکہ جب آپ منٹلی ریڈی نہیں ہیں آپ کا ہارٹ ہیپی نہیں ہے آپ سکواش نہیں کھل سکتے آپ اس کو کچھ بھی دے رہے ہیں اس کے اندر منگڑی ڈال کے دے رہے ہیں تو وہ کیسے کھیلے گا بچہ سکواش وہ بچہ سکواش کیسے کھیلے گا اس کے پیرنٹس گھر میں تو بات کریں گے اس بچے سے جب وہ بات کریں گے تو وہ بچہ آگے کیسے بڑھے گا آپ میرے ساتھ ایسے بات کریں جو میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں خالی آپ سے انفرمیشن لینے کے لیے کروں کہ آپ اس کی انٹری کریں گے کہ نہیں نہیں اس کی انٹری آپ باہر سے کریں اس کی انٹری اس کا باپ کرائے گا خود کرائے گا وہ اپنے ٹکٹ لے کے چلے ہم نے تو نہیں بھیجنا ایس اوپن میں آپ یو ایس اوپن میں نہیں بھیج رہے آپ کو سکواش کا پتہ کیا ہے آپ یو ایس اوپن میں چھو دہ سو بچہ آ رہا ہے کھلنے کے لیے آپ وہاں نہیں بھیج رہے آپ بیڑش جونیر میں بھیج رہے ہیں بیڑش جونیر میں ڈائریک وہ جائے گا پاکستان سے پلائٹ لے گا اور وہاں پر فرس ٹکڑڈ آنڈ میں ہار جائے گا اس کی کوئی پریکٹس نہیں ہوگی تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ یو ایس اوپن کھلے اور چھے گھنٹے میں لندن چلے جائیں میچ کھلنے کے لیے آپ کو یہ کون بتائے گا پاکستان میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں سکواش سے وابستہ ہوں باہر ملک میں سکواش کھلا رہا ہوں ہارورڈ نمبر ون لڑکیوں کو میں کھلا رہا ہوں یو ایس نمبر ون کو میں کھلا رہا ہوں تو مجھے آپ سے تھوڑا زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ آپ کو پاکستان میں شاید انفرمیشن کم ہو میں آپ کو زیادہ دے سکتا ہوں الٹا آپ میرے ساتھ اس طریقے سے بات کریں اور فون بند کریں یار چلیں بند کریں آپ سے مجھے کچھ نہیں لینا یار آپ سے مجھے کچھ نہیں لینا میں پاکستان سے بھی کچھ نہیں لینا چاہ رہا بات یہ ہے کہ مجھے نہیں ملا کچھ میرے والد صاحب کے پاس طاقت نہیں تھی مجھے تمغہ رسالت نہیں ملا مجھے تمغہ امتیاز نہیں ملا کیونکہ میرے والد صاحب کسی کے ساتھ بات نہیں کیونکہ وہ ایک غریب آدمی تھے اور وہ اللہ والے انسان تھے انہوں نے کہا اللہ پہ برسکر اور اللہ تم کو عزت دے گ بات یہ ہے کہ آج ان بچوں کے لیے میری بہن کے بیٹے کے لیے اگر میں بات نہیں کروں گا تو کون بات کرے گا وہ بچہ کس کے سامنے گرگڑائے گا وہ ماں باپ کس کے سامنے گرگڑائیں گے اتنی سی بات تھی اتنی سی بات تھی اور اگر آپ اپنے پلیئر سطح ایسے کریں گے میں یہاں پر آگیا سٹل ہو گیا مجھے سرزنشپ مل گئی میں اس کنٹری کو اپنا ٹیلنٹ بانٹ رہا ہوں مجھے اپنا ٹیلنٹ اپنے وطن میں بانٹنا چاہیئے تھا اپنے ملک میں بانٹنا چاہیئے تھا اپنی جگہ پہ بانٹنا چاہیئے تھا جہاں میں پیدا ہوں لیکن اس کے باوجود میں اس کنٹری میں آکے اپنے ٹیلنٹ کو بانٹ رہا ہوں تو بات کھلی اتنی سی ہے کہ آپ کے پاک جو رہ گئے ہیں بچے وہ بھی آپ کے بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے دو دفعہ وہ ایجین چیمپئن بن چکے ہیں ایک دفعہ آپ کا یو ایس اوپن کا فائنل کھیل چکا ہے ایک دفعہ بڑش اوپن کا سہین فائنل کھیل چکا ہے پندرہ سال چودہ سال اس کی عمر ہے آپ اس کو منٹلی ٹورچر کرو گے وہ کیا سکواش کھیلے گا وہ کہتا ہے میرے کو اسلامباد میں پاکستان میں سکواش نہیں ہے ان کو بار ملک میں بیس کرنا ہوگا جانگیر خان دس سال رحمت کے ساتھ ویمبلے لندن میں ٹریننگ کی اس نے کمار ماما کمار زمان انہوں نے ساری زندگی لندن میں گزاری ہے سارے پلیئرز جان شیر پانچ سال یاسنگ کے ساتھ لندن میں رہے اب مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا میں پانچ سال لندن میں راؤں ٹاپ سکسٹین میں آنے کے لیے آپ کو بار ملک میں بیس کرنا ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہوگا تب آپ جا کے اوپر آ سکتے ہیں تب آپ کو نیو چیزوں کا پتہ لگے گا آپ کی سکواش چینج ہو چکی ہے سکواش اولڈ سٹائل سے نہیں ہوتی ہے سکواش ساری نئی سٹائل سے نیو سکورنگ ہے سکواش اس پیسٹ اور آپ کو جو ہے ہر چیز کی جو ہے ٹیکنالوجی ہر چیز کا ہر چیز چینج ہو چکی ہے سکواش کی سالی گدھوں کی طرح گرانڈ بھاگنا نہیں ہے بات یہ ہے کہ اتنی سی بات تھی اور انہوں نے جس طریقے سے مجھے رسپانس کیا اور بولا تم کونوں میں تو نہیں جانتا تمہیں یار آپ ایک پسماندہ سبے سے آئے ہوئے انسان کو نہیں جانتے جس کے پاس وسائل نہیں تھے جو جوتوں پر ٹاکی لگا لگا کے سکواش کھیلے آپ اس کو نہیں جانتے تو باقی آپ ان بچوں کا کیا حال کرتے ہو گیا اگر آپ کو کوئی سر نہ بولے آپ کی کوئی عزت نہ کرے آپ تو اس کو باہر نکال دیں گے مجھے فیس بک میں میسیجز آ رہے ہیں میں نام نہیں لنا چاہتا کسی کا کیونکہ میں کسی کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے بچے بول رہے ہیں کہ ہمیں نکال دیا گیا میں دبائی میں اپنے بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ یار جب سے میں نے یہ ویڈیو لگائی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا آپ نے یار پاکستان کے سکواش کو کیا حال کر دیئے آپ تھوڑا اس پر غور کیجئے اور اسی میں بہتری ہوگی ہماری اور ہمارے ملک کی میں کل بھی میرے دل میں پاکستان تھا میرے دل میں آج بھی پاکستان ہے میں وہاں پیدا ہوا ہوں میری وہ مٹی ہے اللہ تعالیٰ مجھے موت بھی وہیں پر لا کے دے تو اتنا تو کم از کم سوچیں کہ آپ اپنے وطن کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ اس سٹیٹ پر بیٹھیں لیکن آپ کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ نے ناہل لوگوں کو ایسوسیشن میں بٹھائے تو کانڈلیس پر غور کیجئے اور میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی دلازاری کروں یا کسی کے ساتھ کوئی نقصان والی بات کروں اللہ تعالیٰ ہم سبتہ ہمیونہ شروعہ شروعہ سلام علیکم